روت ادھے آئی تین اس کی ساس ناؤمی نے اس سے کہا ہے میرے بیٹی کیا میں تیرے لیے ٹھاو نہ ڈھونڈو کی تیرا بھلا ہو اب جس کی داسیوں کی پاس تو ہی تھی کیا وہاں بواج ہمارا کٹم بھی نہیں ہے وہاں تو آج رات کو کھلیہان میں جو فٹکے گا تو سنان کر تیل لگا وستر پہن کر کھلیہان کو جا پرن تُو جب تک وہاں پروش کھاپی نہ چکے تب تک اپنے کو اس پر پرگٹ نہ کرنا اور جب وہاں لیٹ جائے تب تُو اس کے لیٹنے کے ستھان کو دیکھ لینا پھر بھیتر جا اس کے پاو اگھار کے لیٹ جانا تب وہی تجھے بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا چاہیے اس نے اس سے کہا جو کچھ تُو کہتی ہے وہاں سب میں کروں گی تب وہاں کھلیہان کو گئی اور اپنی ساس کی آگیا کے نسار ہی سب کچھ کیا جب بواج کھاپی چکا اور اس کا من آنندیت ہوا تب جا کر راشی کے ایک سیرے پر لیٹ گیا تب وہاں چپ چاپ گئی اور اس کے پاو اگھار کے لیٹ گئی آدھی رات کو وہاں پوروش چوک پڑا اور آگے کی اور جھک کر کیا پایا کہ میرے پاو کے پاس کوئی ستری لیوٹ لیٹی ہے اس نے پوچھا تُو کون ہے تب وہاں بولی میں تو تیری داسی روت ہوں تُو اپنی داسی کو اپنی چدر اڑھا دے کیونکہ تُو ہماری بھومی چھڑانے والا کٹم بھی ہے اس نے کہا ہے بیٹی یہاں کی اور سے تجھ پر آشش ہو کیونکہ تُو نے اپنی پیچھلی پھلیتی پہلی سے ادھی دکھائے کیونکہ تُو کیا دھنی کیا کنگال کسی جوان کی پیچھے نہیں لگی اس لیے اب ہے میرے بیٹی مت ڈر جو کچھ تُو کہے گی میں تجھ سے کروں گا کیونکہ میرے نگر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ تُو بھلی ستری ہے اور سچ تو ہے کہ میں چھڑانے والا کٹم بھی ہوں تو بھی ایک اور ہے جسے مجھ سے پہلے ہی چھڑانے کا ادھیکار ہے سو رات بھر ٹھہیری رہے اور سبیرے یدی وہاں تیرے لیے چھڑانے والے کا کام کرنا چاہے تو اچھا وہی ایسا کرے پرنتو یدی وہاں تیرے لیے چھڑانے والے کا کام کرنے کو پرسند نہ نہ ہو تو یہوہ کی جیون کی شپت مہی وہاں کام کروں گا بھور تک لیٹی رہے تب وہاں اس کے پاؤں کے پاس بھور تک لیٹی رہے اور اس سے پہلے کہ کوئی دوسرے کو چن سکے وہاں اٹھی اور بواج سے کہا کوئی جانے نہ پائے کہ کھلیان میں کوئی ستری آئی تھی تب بواج نے کہا جو چدھر تو اڑے ہے اسے فیلا کر تھام لے اور جب اس نے اسے تھاما تب اس نے چھنپوے جو ناپ کر اس کو اٹھا دیا پھر وہاں نگر میں چلا گیا جب روت اپنی ساس کے پاس آئی تب اس نے پوچھا ہے بیٹی کیا ہوا تب جو کچھ اس پرش نے اسے کیا تھا وہاں سب اس نے اسے سنایا پھر اس نے کہا یہاں چھنپوے جو اس نے یہاں کہہ کر مجھے دیا کہ اپنی ساس کے پاس چھوچے ہاتھ مجھا اس نے کہا ہے میرے بیٹی جب تک تو آنے کی اس بات کا پیسا فل نکلے گا تب تک چپچا بیٹھی رہے کیونکہ آج اس پرش کو یہ حکام بینا نپٹائے چین نہ پڑے گا ہمامنے لے ٹھے ٹھے موسیقی